بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن ابھی میسیجز پر میسیجز آتے جا رہے ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ ایک نیا میسیج آیا جب کھول ہے تو اس سے پہلے بھی میری طرف سے کچھ ان کو پہلے گیا کچھ پہلے بھی اس کا مطلب ہے کوئی انہوں نے پروگرام مجھ سے کروایا تھا پوچھا تھا تو میں نے بتایا ہوگا چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو کیا کہا تو اس کے بعد یہ ابھی آیا میری جان اپنا پروگرام دیکھ لیں میں نے ابھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دی ہے کراچی گائے کے لیے اپنا سستہ ونڈا ٹیپس ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کراچی گائے کے لیے اپنا سستہ ونڈا ٹیپس ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ یہ آپ ابھی دیکھ لیں تو یوٹیوب پہ میرے چینل پہ اور اس کو لائک بھی کر دیں اگر آپ کا دل چاہے یا اور اس کے نیچے کسی سے خود تو نہیں اگر لکھ سکتے کسی سے نیچے تھوڑے بہت کوئی کومنٹس جو ہیں وہ ضرور لیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم سلام شکریہ میں ویڈیو بھی دیکھا تو ویڈیو میں سیف کر کے میں لے دیتا ہوں اپنے پاس رکھتا ہوں جب بھی مثالاً کام آجائے پھر اس کو دیکھتا ہوں جو کام آجائے پھر آپ نے بتایا تھا اس میں مثالاً صافتے کالی مرچے آجائے پھر اس کو دیکھتا ہوں سٹامیک مرچ سٹامیک بارڈر کا اچھا ہاں جی کالے نمک بھی ہے سفید سوڑا بھی ہے سفید سوڑا نہیں ہے سوید نمک بھی ہے یہ سامان میں نے پانچار سے لیا شہر سے جا کے ادھر ڈاکٹر صاحب اس جو پتی بھی تھے مسالاً آگے بھی جو سے ہر چیز کا تقریباً بار ایٹم ہوا تھا گوڑ کے ساتھ اور وہ چیز میرے کو ملکل کوئی جام میرے کو یہ بھی نہیں پتا تھا مسالاً یہ وہ تا کیا چیز ہے مسالاً یہ سوائے یہ کالی مرچ کا اور اچھا وہ بس لکھے میں نے کسی اور کے پاس لکھے اس کو جا کے دیا یہ چیز نکال کی یہ پوڑر آپ کو میں نے جو بیجے واقے والا گوڑ ہے اس کو میں نے اس کو تھوڑا پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ ملا دوں یہ وہ پوڑر ہے آپ کو میں نے مسالاً اس کا تصویر بھیجا ہے کہ مسالاً اللہ کرے کہ وہ جو چیز آپ نے لکھ کے دیا وہ دکاندار بھی اسی چیز کو میرے کو دیا ہوگا کیونکہ دکٹر صاحب اس چیز کا پیچان نہیں تھا میرے کو مسالاً پٹی بھی تھے اور کالیجی سے مسال رنگ چیز اس نے دیا پھر جا کے ماشین والے کو دیا اس کو دور کی دیا ابھی اس کو دکٹر صاحب مسالاً افتے میں دو بار یہ قربانی کا گائی ہے اس کو بھی مسالاً یہ جو بار آئیٹم کا چیز اس میں ملا ہے یہ بھی ہفتے میں دو بار یہ قربانی کا گائی کو کلا دینا ہے یہ عدود والے کو کلا دینا ہے یہ آپ میرے کو مسالاً اس کا یہ بتا دے کہ مسالاً کس طرح اس کو کلا دینا ہے قربانی کا گائی ہے میرے پاس چوائی کا نہیں چوائی کا نہیں چیز دکٹر صاحب یہ چاول پکا ہو یا کچا اس کو گائی کو کلانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے ڈکٹر صاحب کچھے کو پانی میں دو وہ کلا دوں یا جبی مسالاً یہ گر میں چاول پکتے اس میں کچھ رے جاتے اس کو دے دوں مثالاً کوئی بولتے کہ نخصان دے گا بوت چاول نہیں دینا ہے یہ آپ میرے کو بتا ہے چاول نخصان دے تو نہیں قربانی والے گائی کو یا چوائی کا یا گائی کے لیے نخصان دے تو نہیں ڈکٹر صاحب اس کو انڈے کے ساتھ ملا کے دے دوں یا بوسی کے ساتھ میری جان خان صاحب رورا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے جانوروں کو بھی سلامت رکھے بات یہ ہے کہ یہ چوائی والے ہوں یا دوسرے سب جانوروں کے لیے سٹامک پاورڈر میں نے دیا ہے یہ حازمے کا پاورڈر ہے یہ حازمے دا پارا دے یہ بھوک بڑھاتا ہے اور اگر پیٹ خراب ہو تو اس کو ٹی کرتا ہے بھوک لگاتا ہے تو یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ فکر ماک ہوا یہ بس ہفتے میں دو دفعہ دینا ہوتا ہے اور جتنا میں نے بتایا ہوا ہے وہ بال بنانا ہے کرکٹ والا بال جو عمران خان کھیلتا تھا وہ والا بال اس کے برابر دینا ہوتا ہے بڑے گائے کو یا جو آپ کے پاس قربانی کا لیے رکھا ہوئے اس کو آپ نے دینا ہے اور اگر بکری لینا آتا ہے کو مانگتا ہے بکری والے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو بھوک نہیں لگتا تو بیٹی بکری والے کو چھوٹا سا بال بنا کے وہ دینا ہے تو میری جان یہ فکر نہیں کرنا یہ اور دینا بھی بہت زیادہ نہیں ہے ہفتے میں دو دفعہ میں نے کہا آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کو دیا پھر منگل کو دے دینا ہے جمعہ کو اور منگل کو دے دینا ہے ایک ایک بال اور اس کا یہ حازم اچھا رہے گا کھائے گا اچھا باقی چاول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ونڈے میں ڈال کے دوں میں بلکل آپ کے لیے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں دوست وہ ان کو ہوتلوں سے بھی مل جاتے ہیں جب یہ لگتے ہیں ان کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا یہ کیا سبیلیں لگتی ہیں یا اللہ واسطے کے چاول بانٹ رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کی چیز کے نام پہ چاول بانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ چاول بچے ہوتے ہیں ہوتلوں والے سے بھی لے آتے ہیں وہ تو مرگیوں مرگیوں کو تو چلو ٹھیک ہے ڈال دیا پرندوں کو ڈال دو وہ کھا جائیں گے لیکن ان کو بلکل نہیں ڈالنا نہیں تو بیمار ہو جائیں گا دعا یہ جو جانور ہے ان کو نہیں ڈالنا وہ یہ جو بچا ہوا ہے چاول ہے وہ گتاوے میں ڈال دو یا نہیں وہ تو پھر اگر میں نے آپ کو اجازت تھوڑی سی بھی دے دی تو وہ تو فوراں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چاول آ جائیں گے اتنے زیادہ تو وہ اس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو بورا میں ایک متوازن ونڈا بنا کے جو بتایا ہوا ہے کہ اتنی کھل بھی اس میں ڈالنی ہے اس میں چوکر بھی ڈالنی ہے اس میں نمکیات بھی ڈالنی ہے اور اس میں شیرہ ڈالنی ہے اس میں اگر شیرہ نہ بھی ہو گھڑ کا شیرہ بنا کے وہ ڈال دیتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کس طرح بنانا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ یہ جب کریں گے تو اللہ فضل کرے گا میری جان اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آپ کے وہ صحت مند رہیں گے اس میں چاول کا ایک ہوتا ہے خاص وہ رائس پولش وہ برادہ سا ہوتا ہے چاول کا وہ تھوڑا سا ڈلواتے ہیں وہ زیادہ نہیں ڈالنا وہ تو نہیں تو وہ بیمار ہو جائیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ بیمار ہوں جانور تو بالکل نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور دعا کو آ دعا بھکو اور ان کی خوب جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ وائس میسج کے ذریعے مجھے پوچھ لیا کریں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا کروں گا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ